موسیقی الحمدللہ نحمدہو و نصلي على رسوله الكریم دو ہزار بیس رمضان آج انشاءاللہ میں گیارویں پارے کا اور وقت ملا تو بارویں کا بھی آج انشاءاللہ کچھ منتخب آیات اور خلاصہ پیش کروں گا گیارویں پارے کی جو ابتداء ہے اسم غزبہ تبوک سے واپسی پہ جن صحابہ جو منافقین رہ گئے تھے انہوں نے جھوٹے عذر پیش کرنا شروع کر دیے جیسے ہم کہتا ہوں میرے پاس جب کوئی بچہ آتا ہے اپنا اسے کسی کام سے بھیجو اور وہ نہ کرے پھر وہ بچے آپ کو بتائیں گھوماتے ہیں یوں ہو گیا تھا میں کہتا ہوں اب یہ قومی طرح نہ سنائے گا کیونکہ قومی طرح نہ نہیں کی دو خاصیتیں ایک الفاظ لگے بندے ہوتے ہیں تو بچے جب عذر پیش کرتے ہیں تو ان کے بھی مقصوص الفاظ سر میں در تھا یہ تھا فلانا تھا دوسرا قومی طرح نہ بڑی سر میں بڑھا جاتا ہے تو بچے بھی نا تو وہ ایک خاص اسٹائل میں کہہ رہے ہوتے ہیں تو غزبہ تبوک سے جب واپسی ہوئی ہے یار اس کی آواز گونج رہی ہے بہت زیادہ مائک کی غزبہ تبوک سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے تو منافقین نے آکے قومی طرح نے سنانا شروع کر دی میرے ساتھ یہ مسئلہ تھا میرے ساتھ یہ تھا تو میرے یوں تھا تو میرے یوں تھا تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو بتا دیں لن نؤمن لکم قد نبعن اللہ من اخبارکم اللہ نے ہمیں تمہارے بارے میں پہلے بتا دیا جھوٹے لوگ ہیں اور مفات پرست لوگ ہیں خیر پچھلے سال میں نے اس کے بہت تفصیل سے درست دیا تھا تو آج جو ہے نا اس موضوع کو میں زیادہ نہیں لے کے جاؤں گا منافقین کو بتایا گیا اور کچھ ایسے تھے جو نیک صحابہ تھے وہ غلطی سے پیچھے رہ گئے تھے ان کی توبہ قبول کی گئی دیکھو جو بھی قرآن کی آیت میں موجودہ حالات کے لحاظ سے جو میسج ملتا ہے نا میں کوشش کرتا ہوں وہ ضرور بتاؤں ایسا ہمیں بہت ملتا ہے قرآن میں بھی حدیثوں میں بھی کہ جو مخلص لوگ تھے نا ان سے بہت بڑی غلطی بھی ہوئی تو ان کے سوری کو قبول کیا گیا ہے یہ چیز آج مارکٹ میں شارٹ آپ کا جب کوئی اپنا ہونا تو اپنے اور غیر کو پہچانو اپنوں کی بڑی بڑی غلطیوں پہ اگر وہ معذرت کرتے ہیں تو قبول کرو انہیں صدرنے کا موقع دو لوگوں کا کونسپ کیا ہے کہ اپنا ہو کے اتنی بڑی غلطی کر کیسے لی یہ غلطی اس کی دلیل بنا لیتے ہیں کہ یہ اپنا ہے نہیں حالانکہ اس نے اپنا ہونے کے بھی تو بہت سارے دلائی پیش کی ہوتے ہیں مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا ہوتا ہے اب جن صحابہ نے بدر میں آپ کا ساتھ دیا اہد میں آپ کا ساتھ دیا صلح حدیبیہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی اتنے بڑی بڑی آزمائشوں سے گزر گئے تو وہ اپنے ہو گئے کے نہیں ہو گئے اب اگر کسی موقع پہ ان سے کوتاہی ہو گئی تو انہوں نے سوری کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی معذرت کو قبول کیا بلکہ ان کی توبہ ایسے قبول ہوئی ہے کہ پہلے سے بھی زیادہ ان کو اپنا مقرب بنا لیا گیا یار یہ مائک بند کرو میری سمجھ میں نہیں آرہا آرہا ہے سمجھ میں بہت نہیں آرہا نا ہے اتنی گونج رہی ہے کان پھٹ رہے ہیں تو ان کے عذر کو جو ہے قبول کیا گیا پنکے بند کر دیں میرا خیال آرہ تو موسم اچھا ہے نا یہ کھول دیں دروازہ اچھا موسم ہے کل کتنا پسینہ پسینہ ہو گیا تھا میں ہاں اب صحیح ہے اور کم کرو آواز اور کم کریں ہاں اب صحیح ہے تو ان کے عذر کو قبول کیا گیا تو کتنا یعنی اہد میں قربانیاں دی بدر میں قربانیاں دی بھائی وہ اگر اپنے نہ ہوتے تو وہ یہ کرتے ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اپنے پرانے پرانے لوگوں کو دو منٹ میں اداروں سے بھی چلتا کیا جاتا ہے پرانے استاذ تھے کسی مدرسے سے کہ تھوڑی سی غلطی ہوئی پدلی گلی سے نگل لے کسی سکول میں پرانا ٹیچر تھا دو منٹ میں چلتا کیا تو پرانا دوست وہ تو ویسے بھی اس کو منع کے رکھنا چاہیے وہ آپ کے راست جانتا ہے ٹھیک ہے نا لوگ کہتے ہیں نا پرانا دوست کیسے ہی کتنا ہی غلط ہو نا پھر بھی اس کمبخت کو منع کے رکھو کیونکہ وہ کمبخت تمہارے سارے راز جانتا ہے یہ تو خیر ایک مزا ہے لیکن حقیقت میں پرانا دوست وہ بھی پرانا ہے بھائی جلدی سے چلتا مت کرو تو یہ چیز آج ہمیں معاشرے میں ملتی نہیں ہے پرانے لوگوں کی قدر کی نہیں جاتی اس کو بھی ہمیں سیکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پرانے صحابہ کی بہت قدر کی ہے اور ان کو موقع دیا ہے بار بار تو کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہلال ابن امیہ یہ بڑے بڑے صحابت ہے مرارہ ابن ربیح یہ کیا تھے غزبہ تبوک میں پیچھے رہ گئے ان کی توبہ قبول کی گئی اور ان کو قرآن میں ان کا تذکرہ آیا تو یہ حوصلہ افضائی ہے نا ہر موقع بے ساتھ دیا اس دفعہ ہو گیا غلطی ہو گیا تھوڑی تنبی کی گئی لیکن ان کو منایا گیا تو ان کی یعنی پہلے سے زیادہ ان کو مقدس بنایا گیا اس کا بہت خیال کرنا چاہیے پرانے تعلقات اگر کسی سے ہیں پرانی رشتداری ہے ایسا رشتدار جس کے زمانے کی ٹرینیں بند ہو چکی ہیں پرانے لوگوں کی بھی قدر کرنی چاہیے جو بوڑے ہیں بڑے ہیں جو سینئر ہیں آپ سے تو جو آدمی چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ لوگوں کو چلتا کر دیتا ہے وہ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا اس کی ساری زندگی افراد ڈھونڈنے میں ہی لگتی ہے اس کو بندہ ہی نہیں ملتے ہیں ایک سے ایک مارکیڈ میں بندہ نیا لے کر آئے گا پھر اس سے بھی دلو چاڑا گیا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے پھر کہتا ہے مجھے کوئی بندہ صحیح ملتا ہی نہیں ہے اصل میں آپ نے صحیح کی دیفینیشن میں اتنا اتنی چھوٹی دیفینیشن کر لی ہے اس کی کہ اس سانچے میں کوئی فٹی نہیں بیٹھ رہا صحیح کی دیفینیشن یہ ہے جو صحیح چل رہا ہو کبھی کبھار غلطی بھی ہو جاتی ہو دوسرا کتائی یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو نہیں سکتی تو غلطی سب سے ہو سکتی ہے بڑے بڑے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے تو یہ بھی فرض کر لینا کہ اپنے آدمی سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ خود ایک ایک جو ہے نا غلط اصول ہے تو یہ خوب یاد رکھیں کامیاب وہی ہوتا ہے جس کی طبیعت میں لچک ہو یہ جو کہتے ہیں اصول کا پکا ہے اصول کا پکا وہ کہیں میں نہیں کسی کام کا نہیں ہے جو اصول کے پکے ہوتے ہیں جو اصول کے پکے ہوتے ہیں وہ دنیا میں کسی کام کے نہیں ہوتے ہیں ہاں اگر اصول کا مطلب یہ ہے کہ اس اصول میں ہی لچک پہلے سے داخل ہے یعنی آپ نے جو اصول بنائے ہیں ان میں لچک پہلے سے ہے تو پھر اصول کا پکا ٹھیک ہے کیونکہ اصول اصل جو اصول ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک کو ایک لانٹھی سے نہیں ہاں کا جائے گا میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا ہمارے ایک مولانا صاحب تھے بیس سال مدرسے میں کبھی ناغہ نہیں ہوا بیس سال یا پندرہ سال اور کبھی چھٹی نہیں ہوئی ان کی تو ان کے ایوارڈ بھی ملا کہ یار یہ تو بڑے زبردست ٹائم کے بڑے ہی پاوند ہے پندرہ سال میں دبا بھی ناغہ نہیں ہوا مجھے بتایا گیا میں نے کہا بھائی یہ ریکارڈ تو انہوں نے قائم کر لیا کہ پندرہ سال میں ایک ناغہ بھی نہیں یہ ہو سکتا ہے دس سالوں میں نے پانچ اپنی طرف سے بڑا دی ہوں دس سال بھی بہت ہوتے ہیں دس سال میں ایک دفعہ بھی ناغہ نہیں ہوا یہ ریکارڈ بہت اچھا ہے یہ ان کے مستقل مزاج ہونے کی دلیل ہے لیکن یہ کامیاب نہیں ہو سکتے اس لیے کہ دس سال میں کیا کئی ایسے کام نہیں سامنے آئے ہوں گے جو اس وقت مدرسے سے زیادہ اہم ہوں گے جہاں یہ پڑھانے جاتے ہیں دنیا میں ہم کے خدا ہیں کیا جو اپنے حساب سے زندگی چلائیں بساوقات ایسا ہوتا ہے آپ جا رہے ہوتے ہیں پتہ چلتا ہے جی بیگم کی طبیعت خراب ہے ہسپیٹل لے گے جانا ہے بچے کی طبیعت خراب ہے ٹانگ ٹوڑ گئی اس کی چھت سے گرہ اللہ نہ کرے نانی کا انتقال ہو گیا مامو کا فون آ گیا کچھ بھی ہو سکتا ہے اور وہ ایسا ہو کہ وہ اس کلاس سے زیادہ امپورٹنٹ ہو تو جس کی طبیعت میں لچک ہوگی جو حدف کو سامنے رکھے زندگی گزارتا ہے وہ ایسے موقعے پہ یہاں سے چھٹی کرے گا اور اس کام کو بولو بھائی نمٹائے گا اللہ نہ کرے کسی کی والدہ بیمار ہو ہسپیٹل میں فون آیا بیٹا مجھے میری آیادت کے لیے آو مدرسہ گیا ایک طرف اممہ کے پاس پہنچو آفیس گیا ایک طرف یونیورسٹی گئی ایک طرف آئیے پرنسپل کو فون کرو مجھا چھٹی چاہیے ہمارے کرشدار اللہ ان کی عمر برکت دے مرشن نیوی میں کیپٹن تو ان کے والد کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تو ان کو وہاں شپ میں اطلاع ملی کہ والد صاحب سیریس کنڈیشن میں اور اس بات کا امکان ہے کہ دنیا سے چلے جائیں انہوں نے کمپنی سے چھٹی مانگی مجھے دو میں جا رہا ہوں کمپنی نے چھٹی نہیں ہے انہوں نے کہا بھاڑ میں جائے میں ریزائن دے کے جا رہا ہوں ٹھیک ہے نا میرے باپ کی آخری سانسے چل رہی ہیں ہے بھئی میں وہاں اس کو آرام سے مرنے دوں اور میں یہاں جو ہے وہ آپ کی کمپنی آپ کو تو آلٹرنیٹے مل جائے گا مجھے ابا دوسرا نہیں ملے گا تو خیر پھر ان کو کمپنی نے جب یہ ان کے اسٹائل لے گا تو چھٹی دے دی ان کو اب کمپنی کی نظر میں تو وہ کوئی ممکن ہے یہ ایک نیگٹیف چیز ہو کہ یار یہ آدمی پنکچول نہیں ہے انہوں نے اتنے ناغے کے اتنے شڑیاں کی لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے کامیاب ہے بھئی الاہم فالاہم کو سامنے رکھ کے زندگی گزارنی ہے یہ چیز زیادہ اہم ہے اس وقت لہذا دوسرے کام کا نقصان کیا جائے اور اس کام کو ترجی دی جائے تو جس ہاں سست نہ ہو اگر آپ یونیوریسی سے چھٹیاں سستی کی بیس پہ کر رہے ہیں وہ رات رات آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھے رہتے ہیں صبح اٹھائی نہیں جاتا آپ سے یہ غلط ہے لیکن اگر آپ اس بیس پہ کر رہے ہیں کہ اس سے زیادہ اہم کام سامنے آئے تو آپ نے اس کو پیچھے رکھا اس کو ترجی دی یہ لچک آپ کی طبیعت میں ہونا ضروری ہے صحت کا بہت خیال ایک صاحب ہیں وہ چائے کبھی نہیں پیتے وہ چائے کے بہت زیادہ خلاف ہیں ایک بڑے عالم نے ان کو بلائیا اس لیے کہ بھائی ابھی نئی پییں گے تو بے اکرامی ہوگی بھائی بے اکرامی ہوگی نا کہ سامنے ایک بزرگ ہے وہ کہہ رہا ہے پیو آپ کہہ رہو نہیں میں نہیں یہ تو کہہ رہا ہے یار ایک طرف رکھا ابنی صحت کو ابھی ترے لیے ہمیں چائے بنائیے تو انہوں نے پی لی انہوں کو پتا تھا چائے پینے سے جو نقصان ہوگا وہ تھوڑا سا ہوگا تلافی ہو سکتی ہے لیکن جو بتتمیزی سے جو دل خراب ہوگا اس کی تلافی بولو بھائی نہیں ہو سکتی تو اسی طرح اببہ اممہ کے لیے اصول نہ بنایا کرو اببہ اممہ کے لیے اصول اببہ اممہ کے لیے بیٹھے ٹائم دیکھ رہے ہیں اببہ کے لیے ٹائم تو نہیں بیسٹ ہو رہا اببہ کے پاس بیٹھے اممہ کے پاس بیٹھے اب سب سے بڑا کام یہی ہے کہ ان کے پاس بیٹھے فضول گفشب بھی لگاؤ صحیح ہے نا فضول باتیں بھی کرو فضول کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ اہم نہیں ہے لیکن یہاں بات کرنا ہی ایک اہم کام ہے چاہے وہ فضول ہی ہوں میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی میریڈ ہو تو بیوی بچوں کے ساتھ بھی گفشب لگاؤ اب جو بہت ٹائم کے پابند ہوتے ہیں فضول بات کو بالکل ایک دن بھی فضول بات نہیں کرتے وہ بیگم کے پاس بیٹھ کے بھی کوئی بیگم فضول بات نہیں کرنا ہے بچے کو فضول بات کرنے کی تو یہ ناکام لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں محبتیں قائم نہیں ہوتی بچے باغی ہو جاتے ہیں عورت باغی ہو جاتی اپنے میاں سے تو بھائی وہاں جب بیٹھے ہو تو گھر اور آفس میں فرق ہے آفس میں اگر کوئی آکے فضول باتیں شروع کر دے آپ کام ہے آکے آہا بھائی کیا کر رہا ہے بکار بھائی کیا ہو رہا ہے تو آپ بولو یار یہاں میں آفس میں بیٹھا ہوں مجھے کام کرنے دو مجھے کچھ بھی تیار کرنا ہے ریپورٹ بنا کے پیش کرنے یہ باس کے سامنے وہ پھر آگے بات کہا بھائی جان ادھر چھپ کر کے بیٹھو یہ آفس پہیں بلا وجہ کوئی فون کر رہا ہے کٹ دو گھلہ گھونڈ دو اس کا گھر میں آکے آپ بیٹھے ہیں تو بیگم صاحبہ نے ادھر در کی باتیں شروع کی آپ نے کہا فضول باتیں میں سننا برداشت نہیں کرتا میرا ایک ایک ٹائم بہت قیمتی ہے تو یہ تباہ ہو جائے گا میں نے دیکھا ہے لوگوں کے گھر اجڑتے ہوئے لوگ برباد ہو جاتے ہیں آفس والا معاملہ گھر میں اور گھریلوں محول آفس میں بنائے با ہوتا ہوں ہمارے حضرت تو فرمایا کرتے تھے جب کوئی دماغی کام کرونا تو بچوں کو قریب نہ آنے دو جیسے کوئی تحقیقی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر بچوں کو بھی فری نہ ہونے دو کیونکہ آپ جب کوئی دماغی اور تحقیقی کام کرتے ہیں تو بچے اگر آپ کے پاس موجود ہیں وہ پھر بچوں سے تو بچکانہ ہر طرح سے پیش آتے ہیں پھر بلا وجہ ان پر غصہ بھی ہوگا بلا وجہ ان کو ڈانٹے گا بھی تو آپ کے گھر میں جو تحقیقی کام یا سٹڈی روم ہے وہ سب سے الگ ہونا چاہیے اس میں بچوں کو غصنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے اس آفس سے باہر آئے آپ کمرے سے باہر آئے تو فوراں چینج ہو جانا چاہیے آپ کا ایٹی ٹیو صحیح ہے نا بھئی یہ آفس نہیں ہے یہ کیا ہے بھر ہے ادھر الٹی الٹی بھی سننے کو ملیں گے آپ اپنی امہ سے اپنی بیگم کی برائیاں سننے کو ملیں گے جو بالکل غلط ہوں گی لیکن برداشت کرنا پڑے گا آپ کو ٹائم بھی ویسٹ ہوگا اس میں تو یہ ٹائم ویسٹ کرنا پڑے گا تو یہ ویسٹ ہوتا ہے نظر آ رہا ہے مگر یہ ویسٹ ہے نہیں سمجھنے یہ ویسٹ ہے نہیں یہ تو صحیح ہے یہ ایسے ہی ہوتا ہے ایسی طرح ہوتا ہے تو اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو اس کا حق دو او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ انصاف کیا ہے ہر ایک کو اس کا حق دو تو باڈی کا بھی حق ہے دماغ کا بھی حق ہے کہ اپنے دماغ کو بھی سپون پہنچانے دفتر کا الگ حق ہے بوس کے الگ حقوق ہیں آپ کے جو ماتحت ملازمین ہیں ان کے الگ حقوق ہیں ماں باپ کے الگ حقوق ہیں تو سب کو جو لے کے چلے گا نا تو وہ لچک والی زندگی ہوگی فلیکسیبیلٹی ہوگی اس کے اندر اور جو بل کو لے کی ڈگر پہ چل رہے ہوتے ہیں دائیں بائیں ہونے کا نام نہیں لیتے تو وہ دنیا میں ایک ریکارڈ تو بنا کے چلے جاتے ہیں کہ جی ما شاء اللہ پچیس سال میں کبھی ناغا نہیں ہوا ریکارڈ گینز بک آف ورڈ میں لیکن اس کے بیوی بچوں سے پوچھو تو سارے برا بلا کہہ رہے ہوں گے کہیں گے مدرسہ ہی تھا یونیورسٹی ہی تھی باقی کسی کام کا نہیں تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے نہیں آئی سمجھ میں تو ٹھیک ہے جیسے چلے ہیں ویسی چلے بھائی تو منافقین نے ایک مسجد بنائی تھی تاکہ لوگ اس میں آکے جڑا کریں اور پھر صحابہ کے خلاف سازش ہوا کریں کیونکہ نینے لوگ مسلمان ہوئے تھے ان کو مسجد چاہیے تھی تو انہوں نے کہا ہمیں ایک مسجد بناتے ہیں وہاں لوگ جمع ہوں گے لیکن وہاں جب لوگ جمع ہوتے تو وہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلص صحابہ کی برائیاں کرتے تھے وہاں بیٹھ کے تو جو نونو نینے مسلمان ہونے والے لوگ ہیں وہ ان کی باتوں سے متاثر ہوتے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ اس مسجد کو گراد ہو جاتے ہیں کیوں یہ مسجد تقوی کی بنیاد پر نہیں بنی اور وہ مسجد ہے بھی نہیں کیونکہ منافقین نے بنائی تھی جو کہ کافر ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے بعض دفعہ کسی چیز کا لیبل بہت اچھا ہوتا ہے اس کے اندر جو کام کیا جا رہا ہوتا ہے وہ جوڑ کا نہیں بلکہ توڑ کا آج بھی ایسے ہی ہو رہا ہے لیبل ہر آدمی قرآن و حدیث کا لگا رہا ہے کہ نہیں لگا رہا ارے ہر آدمی کہہ رہا ہے قرآن و سنت پہ آجاؤ فرقواریت سے بچو لیکن اس کی تقریروں سے فرقواریت کم نہیں ہو رہی ہوتی بلکہ بڑھ رہی ہوتی ہے کام سو فیصد فرقواریت کا اور نام امت کو متحد کرنے کا کہ ہم فرقوں کو نہیں مانتے تو یہ پرانی سنت ہے منافقین کی لیبل کیا ہے مسجد کوئی شرارت خانہ نام ہونا چاہیے تھا اس کا مگر نام کیا رکھا مسجد اور نماز بھی ہوتی تھی اس میں اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابہ ہیں ان سے متنفر کرنا لوگوں کو ہر چیز میں جو ہے نا وہ کجی تلاش کرنا کجی کہتے ہیں ہر چیز میں عیب تلاش کرنا تو آج بھی یہی ہو رہا ہے ہر عالم کی کتابوں سے کچھ نہ کچھ نکال کے اس پر اعتماد ختم کیا جا رہا ہے قرآن و سنت کے لیول لگا لگا کے دلائل دیے جا رہے ہیں اور مقصد کہ ہم فرقواریت کو نہیں مانتے ہم صرف قرآن و سنت کو مانتے ہیں ہم جو ہے وہ لوگوں کو ہٹاتے ہیں بابوں کی تخلیط سے اور ہم قرآن و سنت پر لارہے ہوتے ہیں تو نہ کوئی مشتہدین نہ کوئی مشتہدین کی تخلیط سے ہٹا رہا ہوتا ہے اصل میں اپنا مقلد بنا رہے ہوتے ہیں لوگوں کو اپنا سب سے اعتماد ختم کر کے اپنے فالوورز کی تعداد بڑھا رہے ہوتے ہیں تو یہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس لئے لیبل کو نہیں دیکھنا چاہیے کام کو دیکھنا چاہیے جماعت المسلمین والے یہی تو کہتے ہیں کہ ہمارا نام مسلم ہے اور تمہارے فرقوارانہ نام ہے ہنفی شافی الہدیس دیومندی بریلوی سب فرقواریت مسلم منجاو مسلم تو اس نام سے انہوں نے ایک نیا فرقہ لانچ کیا مارکیڈ میں ایک نیا فرقہ آیا اب پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی کہ نیا فرقہ نکالا ہے جس کا چودہ سو سال میں کوئی ثبوت نہیں ملتا پبلک اس کو نہیں دیکھ رہی پبلک نام کو دیکھ رہی ہے یار یہ کوئی یہ دیریک اسلام کی طرف منصوب ہیں یہ دیریک کس کی طرف منصوب ہیں اسلام کی طرف یہ نہیں دیکھ رہی اچھا جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلم نام کا تو فرقہ کوئی تھا ہی نہیں تو پھر وہ صحابہ کی مثالیں دیکھتے ہیں صحابہ سب مسلم تھے اس وقت نہ کوئی دیومندی نہ کوئی بریلوی نہ کوئی الہدیس نہ کوئی ہنفی سب مسلم تو ہم بھی مسلم اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ مسلم اس کے بعد صدیوں تک پھر مسلم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے پھر پندوی صدی میں دوارہ 1975 میں مسلم پیدا ہو گئے باقاعدہ اس جماعت کو ریجسٹر کروایا گیا تو یہ درمیان میں جو اتنے سال تک مسلم مارکیٹ سے شارٹ رہے ہیں تو یہ تو صدیوں تک امت گمراہی پہ جمع ہو گئی نا تو اپھر جواب میں دیتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو اس جھوٹ کو اور اس غلط چیز کو صحیح کرنے کے لیے پھر ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ مسلم تو تھے مسلم تو تھے لیکن وہ یوں سمجھو کہ جماعت المسلمین تھی وہ مر گئی تھی ہم نے اس کو زندہ کیا ہے اب پوچھو مری کب وہ کون سی صدی میں اس کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلْرَاجِ ہم تو یہ کہتے ہیں یہ امت ایک سیکنڈ کے لیے بھی گمراہ نہیں ہوئی جو جماعت المسلمین جس کی حدیثوں میں خوشخبری ہے وہ جماعت المسلمین چودہ سو سال سے چلی آ رہی ہے ایک سیکنڈ کے لیے بھی وہ مری نہیں ہیں ہاں ان کے نام مختلف رہے ہیں ان کو حنفی بھی کہا جاتا ہے جو ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں جو شافی کے فالوورز ان کو شافی کہا جاتا ہے تو یہ نام ان کے چین ہونے سے یہ تھوڑی پڑتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین ہی ختم ہو گئی اس لئے کہ امت گمراہی پہ کبھی بھی جماع نہیں ہو سکتی ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا کالی خریل الرحمان صاحب کا جو گول ٹی وی پر آتے ہیں میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی بہت احترام سے بات ہوتی ہے گبشک ہوتی ہے میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے تو میں بھی نہیں کرتا ابھی میں ان کو ایک کلپ سن رہا تھا اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ امام ابو حنیفہ تو ستر اسی ہجری میں پیدا ہوئے تو یہاں سے آپ امام ابو حنیفہ تک تو پہنچتے ہو اس صدیوں کا فاصلہ طے کر کے تو ستر سال کا اور رہ گیا تو ڈائریک نبی تک کیوں نہیں چلے جاتے ستر سال رہ گئے مطلب قابل احترام ہے میرا مقصد ان پر تنس کرنا نہیں ہے مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام ابو حنیفہ کو تو ابو حنیفہ تک جب آپ اتنا پیچھے جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں یعنی وہاں چلے جائیں جہاں ہم گئے ہیں اتنی سی بات ہے اب محترم نے بات کی کوئی ان کا تنزیہ لہجہ نہیں لیکن اس بات سے جو اس وقت امت مسلمہ میں اہل سنت میں پچاس سی صد لوگ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور تیس فیصد جو امام شافی کو فالو کرتے ہیں کیونکہ امام شافی کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد ہے نا وہ اور تھوڑا اور سترہ فیصد جو لوگ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں اور دو فیصد جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں یعنی یہ نائنٹین نائن پرسن مسلمانوں کو اس تقریر میں بے وقوف قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں قرار دیا جا رہا ہے نہیں آری بات میرا خیال یعنی محترم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چاروں اماموں کے فالو ورز ہیں ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہیں کہ یہ آج سے گیارہ سو سال پہلے کسی شخصیت کو تو فالو کرنے کے لئے تیار ہیں پچاس ساٹھ سال مزید تھوڑا آگے جا کے ڈائریک نبی کو فالو کر لیں اس کے لئے یہ تیار نہیں ہے تو یہ 99 فیصد امت کا احمق اور بے وقوف ہونا ثابت ہو رہے کے نہیں ہو رہا کہ جناب قاری صاحب کو تو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا اور 99 فیصد امت میں اتنی اقل بھولو بھائی نہیں ہے تو میں نے اس پر کمنٹس کیے تھے کہ قاری صاحب آپ بہت قابل اترام ہیں آپ کسی وقت یہ بات میرے سامنے کہیے میں آپ کو اس کا جواب دوں گا اور دونوں لائیو ویڈیو ریکارڈ کرا کے اس کو نیٹ پر ڈال دیں گے پبلک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ میں اس میں کہیں لفاظی تو نہیں ہے گڑبر تو نہیں ہے کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں اور میں بھی اس کا جواب دوں گا اس اس اسٹال کا دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی پھر عوام دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرے گی کہ 99 فیصد امت صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں مگر افسوس اس پر ہوا کہ وہ کمنٹ میرے ڈیلیٹ کر دیئے ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ جو ابو حنیفہ تک پہنچ رہا ہے نا وہ در حقیقت نبی تک ہی پہنچ رہا ہے اس لیے کہ امام ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے تھے ڈائریک نبی سے سیکھنا تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے ناممکن ہے بات یہ ہے کہ ایک وہ مفتی ہے جو پندرویس حدی میں قرآن و حدیث کی تشریح آپ کو بیان کر رہا ہے ایک وہ مفتی ہے جو ستر ہجری یا اسی ہجری میں پیدا ہوا اور آدھی سے زیادہ امت نے اس کو فالو کیا تو نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے جو جس نے تابعین کا دور دیکھا ہے اس طرح سے مقابلہ کرانا چاہیے تھا ٹھیک ہے ننانوے فیصد امت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے سمجھنے کے لیے اس دور کے مفتی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کیا جائے جن کو ننانوے اشاریہ نو نو فیصد امت نے فالو کیا ہے اپنا امام مانائے تو آپ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ پیغمبر سے نہ کرائیں آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ اپنے آپ سے کرائیں کہ مجھے فالو کرنا زیادہ بہتر ہے ابو حنیفہ کو آپ امام ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لاکے یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بات پر فتوہ دیا کرتے تھے وہ قرآن و حدیث نہیں وہ ان کی اپنی آرہ ہوتی تھی اور آپ جو بات کرنے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے نہیں یاری زمانی جب یہ کہتے ہیں حدیث کو لینا یا ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے تو ظاہرے انسان کہتا ہے یار میں امام حنیفہ کو کوئی علوم ہے تو حدیث کو لوں گا مقابلہ یوں کرانا چاہیے کہ حدیث کی ایک تشریح میری ہے ایک کس کی ہے ابو حنیفہ کی ان دونوں میں کس تشریح کو لوگ ہیں پھر لوگ کہیں گے آپ کو کیوں لیں ہیں آپ کی تشریح کیوں مانیں امام حنیفہ کی مانیں گے نا یہ عجیب جر رہت ہے یار اپنے قول کو عین حدیث قرار دینا اور ابو حنیفہ کے قول کو ان کا اپنا ذاتی قول قرار دینا یہ لفاظ ہی ہو رہی ہے مارکیڈ میں آ رہی ہے سمجھ میں کے لیے آ رہی ہے اپنے قول کو تو ایک صاحب آئے نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر علچ گئے مجھ سے کہنے لگے وہ بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ نہ پڑھو فاتحہ امام کے پیچھے قرارت نہ کرو سرائے فاتحہ کے میں نے کہا مسلم کے یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے امام کو امام اس لئے بنایا جاتا ہے کہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو وَإِذَا قَرَعَا فَانْسِتُو قِرَاج شروع کرے تو خاموش ہدا وَإِذَا قَالَ وَلَا الظَّالِينَ جَوَلَا الظَّالِينَ کہتو آمین کاؤ اور جب رکو کرے تو رکو کرو میں نے کہا اس میں تو نہیں ہے فاتحہ تو میں نے کہہ رہا ہے وہ اس حدیث کا پھر کیا ہوگا میں نے کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا کہہ رہے ہیں یار یہ تو اس کے اگینس جا رہی ہے تو ہم اس حدیث کو مانیں گے تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں کہتا ہے کہ امام کی بچے فاتحہ پڑی نہیں بڑھ میں کہہ رہے ہیں آپ اپنی حدیث کو تو دلیل ماننے کے لئے تیار ہو دوسرے کی حدیث کو پیش کرنے کے لئے بھی تیار نہیں ہو اب حدیثوں میں تعارض کے وقت پھر ہر ایک کا اپنا اصول ہوتا ہے امام حنیفہ قائدہ یہ ہے کہ جو حدیث اقرب الالقرآن ہوگی اس کو لیتے ہیں قرآن سے میچ کر رہی ہوگی اس کو لیتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اِذَا قُرِي الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْسِتُوا جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں سورہ فاتحہ تو سب سے پہلا مزداق ہے کیونکہ سورہ فاتحہ کو تو قرآن نے الگ سے بیان کی ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ہم نے آپ کو ساتھ الگ سے آیات دی اور باقی قرآن تو ان ساتھ آیات کو تو قرآن کا الگ سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے قرآن کا تو سب سے پہلا مزداقی سورہ فاتحہ ہے تو اللہ فرمانے جب وہ تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو یہ خطبے کے بارے میں بھی ہے یہ نماز کے بارے میں بھی ہے میں نے اس آیت پہ جو صحیح مطلب ہے کہ جب قرآن باقاعدہ سنانے کی نیت سے سنانے جا رہا ہو تو پھر اس کا سننا واجب ہے ایک آدمی اپنے طور پر ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے اس کا سننا واجب نہیں ہے لیکن جب قرآن کی محفل ہو اس میں باقاعدہ نصیحت کے لیے قرآن سنایا جا رہا ہے پھر اس کا سننا کیا ہے واجب ہے تو سورہ فاتحہ جب امام نماز میں پڑھتا ہے تو سنانے کیلئے پڑھتا ہے دوسری حدیث میں نے ان کو یہ پیش کی میں نے کہا یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے آئیے صحیح مسلم میں اسی حدیث کو مکمل بیان کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْإِمَامِ فَصَاعِدَا جو سورہ فاتحہ پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو اگر یہ امام اور مختدی دونوں کو ہے تو مختدی پر فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے میں فروئی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں لیکن ہمارے ہاں ایک فریق مسلسل اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور پھر اپنی دلیل کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی کا قول ہے اور یہ ابو حنیفہ کا قول ہے تو ابو حنیفہ نبی سے ستر اسی سال کے بعد آئے تو ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو اس سے ستر سال پہلے ڈائریک نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے یہ لفاظی ہو رہی ہے سمجھ رہے ہیں ہونا یہ چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے اور قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے کہ سوری دوبارہ بتاتا ہوں ہونا یوں چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں جن دلائل کو سامنے رکھ کر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سور فاتحہ پڑنی چاہیے امام کے پیچھے اور ابو حنیفہ کہ یہ دلائل ہیں اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑنی چاہیے اب بتاؤ قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانوگے جو پندروی صدی میں میں کر رہا ہوں یا وہ تشریح مانو گے جو اسی ہجری میں پیدا ہونے والے تابعین کی زیارت کرنے والے اور وہ مشتہد جن کو پچاس فیصد امت نے فالو کیا ہے ان کی تشریح کو معتبر مانو گے فورا انسان کہے گا بھائی ہم ابو حنیفہ کو آپ پر ترجیح دیتے ہیں مگر اسٹائل یہ نہیں ہوتا اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو حنیفہ ہے کس کو مانو گے ظاہر ہے جب نبی کی بات اور ابو حنیفہ کی بات آئے گی تو انسان کہے گا میں تو نبی کو مانوں گا یہ لفاظی ہو رہی ہے آپ کی تشریح اور ابو حنیفہ کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے ابو حنیفہ کے قول میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو رہا حدیث کی ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں ایک آپ کر رہے ہو آپ اپنی تشریح کو نبی کا قول قرار دیتے ہو اور ابو حنیفہ کی تشریح کو ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہو یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو تو نبی کو فالو کرنے کا شوق ہے نبی کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کا شوق نہیں ہے اور ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی ذاتی آرہ پیش کیا کرتے تھے تو اس طرح کی سوچ سے امت مشتہدین سے بدگمان ہوگی کے نہیں ہوگی سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ بس جو اٹھ کے تو اختلافی مسائل میں ہم شدت کے قائل نہیں ہیں ہم تو اس کے قائل ہیں دوسرے کے دلائل کو بھی ہم دلیل مانگتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف لیکن ایک طبقہ اس امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے اور وہ کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ عین قرآن عین حدیث ہے ہنفی جو کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اور ان کے فالاورز اپنے مشتہد کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے سنتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پر ردی کرنا ہے ایک صاحب میرے پاس آئے کہ رفع اللہ دین سے بحث کرنے لگے میں نے کہا پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے سورن عیسائی کی حدیث ہے کہ دو سردوں کے درمیان نبی نے رفع اللہ دین کیا ہے کہہ رہے وہ وہ ضعیف ہے میں نے کہا آؤ بیٹھو اس پر بات کرتے ہیں میں ثابت کروں گا کہ وہ ضعیف نہیں ہے ناصل علبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہہ رہے نہیں وہ ضعیف ہے نئی بات کی بھاگ گئے تو یہ اندھی تخلید ہے کہ نہیں ہے دلائل سے بات کرنی ہے تو پھر پورا ایک موضوع میں گھسو اندر تک جاؤ ایک موضوع میں اچھی طرح گھس کے اس کی گہرائی میں جا کے پھر آپ کی تحقیق کا تحقیق پتہ چلتا ہے یک طرفہ دلائل سننے سے تحقیق نہیں ہوتی تو جیسے انہوں نے مزد بنائی نہ منافقین نے لیول کیا تھا مزد مگر مزد کا کام تو جوڑنا ہوتا ہے وہ کیا کر رہی ہے توڑ تو آج بھی بہت سے لوگ قرآن و سنت کا لیبل لگاتے ہیں قاری خلیل صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ 99 فیصد امت جو چاروں ائیمہ میں سے کسی کی تخلید کر رہی ہے ان کو اس طرح سے محترم نے گمراہ قرار دیا ہے تو میں نے قاری صاحب سے کہا کبھی بیٹھیں چھاؤں میں آئیں ہم سے بھی بات کریں ٹھیک ہے نا تو ہم تو قاری صاحب کبھی اترام کرتے ہیں ہماری نظر میں اہل ادیس بھی اہل سنت میں داخل ہیں بشرتے کے اتدال کا راستہ اختیار کریں ہم تو تقلید کے اپنی جو ہماری رائے ہیں نا کسی ایک مشتہید کو فالو کرنا چاہیے اس پہ بھی ہم اڑے وے نہیں ہیں ہماری رائے کرنا چاہیے کوئی نہیں کرتا ہم اس پہ بھی کوئی فاسق فاجر ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگاتے ہیں ہم تو اتنے براؤٹ مائنڈڈ ہیں اور آپ منورٹی میں ایک فیصد بھی نہیں ہیں آپ ایک فیصد بھی نہیں ہیں اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل بھی تھے اہل حدیث عالم نے میرے خلاف بغادہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ تو بہت پرانا ہے امام احمد بن حنبل اہل حدیث سے اور پردانی صدیوں تو یہ وہی دلیلیں جو جماعت المسلمین والے دیتے ہیں بھئی جماعت المسلمین کا لفظ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے جو موجودہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے وہ تو اب پیدا ہوا ہے تو اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ محدثین کے لئے استعمال ہوتا تھا اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اہل حدیث کہا جاتا ہے ان کے فالوورز کو حنبلی کہا جاتا ہے حالانکہ جو اہل حدیث کو فالو کرے وہ تو اہل حدیث کہلانا چاہیے نا اس کو پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کو وہ والے اہل حدیث نہیں تھے جو ایک بقاعدہ مسلک ہے وہ حدیث کے ظاہر کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے فقہ میں دو طرح کے فقہات ہیں ایک وہ جو حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں ایک وہ جو حدیث میں بہت زیادہ غور و فقر کر کے جو اہنا وہ بہت ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے ہیں تو جن محدثین کا رجحان حدیث کے ظاہر کی طرف تھا ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا تو ان کے فالاؤورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا کیونکہ یہ کوئی فرقہ تھوڑی تھا کوئی مسلک تھوڑی تھا یہ یہ جو آج اہل حدیث فرقہ ہے یا مسلک ہے یہ تو ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے سمجھ میں آرہی ہے بات اب اپنا نام آپ نے اہل حدیث رکھ لیا اور آپ نے پرانی کتابوں سے دکھایا کہ اہل حدیث بہت پرانے ہیں تو یہ مغالطہ ہے ایسے تو جماعت المسلمین پھر سب سے پرانی تنظیم ہے کیونکہ جماعت المسلمین کا تذکرہ تو صحیح بخاری میں ہے ہم کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین ہم لوگ ہی ہیں جو صدیوں سے چلے آرہے ہیں تو ایسے ہی ہم ہی اہل حدیث ہیں جو امام احمد نحمل کو بھی مانتے ہیں امام شافی کو بھی مانتے ہیں امام شافی بھی اہل حدیث تھے ان کے فالاور شافی کہلاتے ہیں اہل حدیث نہیں کہلاتے وجہ کیا ہے کہ یہ ترم جو ہے نا اہلِ حدیث کی یہ بعد میں اجاد ہوئی ہے تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں یا ان کے اصول کو فالو کرنے والے ہیں تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پھر حنبل ہوں اور امام احمد حنبل اہلِ حدیث تھے اگر آپ کی طرح کے اہلِ حدیث تھے تو امام احمد بن حنبل بیس رکعت ترابی کے قائل تھے آٹھ کے قائل بولو بھائی نہیں امام احمد بن حنبل تین طلاقوں کو تین سمجھتے تھے آج اہلِ حدیث تین طلاقوں کو ایک سمجھتے امام احمد بن حنبل عورت کی سمٹ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے آپ عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کے بولو بھائی قائل ہیں امام احمد بن حنبل سے جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں موزوں پر مساہ کی کچھ شرائط ہیں آپ کے ہاں وہ شرائط بولو لا بھائی نہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں اور اگر آپ کہتے ہو ہم امام احمد حنبل اہلِ حدیث اس لیے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے تو امام ابو عنیفہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے تو یہ لفاظی میں پھر بتا دوں میرا مقصد اہلِ حدیث کی مخالفت نہیں ہے میرا مقصد ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بتائیں بھائی ہم کسی مشتحد کو فالو نہیں کرتے ہماری جو سمجھ میں آتا ہے ہم اس پر عمل کرتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے لیکن یہ کہنا اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل دینا یہ دلائل نہیں ہے اور پھر میں بتا دوں تاکہ اعتدال کی بات رہے کہ اہلِ حدیث میں جہاں کچھ گڑ بڑے ہیں تو یہ میرا مقصد دھرگز نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کہ میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے جو ہنفی ہیں جو امام عنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرتے ہیں وہ سارے تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں کچھ گڑ بڑے ان میں بھی ہیں تو میرا مقصد کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا اور دوسرے کو کہنا کہ یا میں جس فقہ انفی کو فالو کرتا ہوں اس میں سارے سیٹ ہیں ایسا نہیں ہے ان میں الگ ٹائپ کی برائی ہیں ان میں الگ ٹائپ کے مسائل ہیں سب میں نہیں ہیں جیسے ایلِ حدیث میں بھی سب میں نہیں ہوتے یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں تو بس مقصد میرا اس پوری تقریر کا یہ ہے کہ لیبل کو نہ دیکھو اس زمانے میں لیبل کو مت دیکھو کہ کون قرآن و حدیث کا لیبل لگا رہا ہے کون مسجد کا لیبل لگا رہا ہے مسجدوں میں آپ کو پتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ ایک مسجد بناتے ہو آج بھی ہو رہا ہے بہت نمازی آ رہے ہیں بلا وجہ اس کے ساتھ یہ کوئی دوسری مسجد بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہاں کے نمازی ٹوڑ جائیں طل ہے تو یہ بھی مسجد مگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد نہیں اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے ایسا ہوتا ہے بھائی ایک محلے میں ایک مسجد ہے فوراں آپ نے ایک لیگلی میں دوسری مسجد بنا لی تو جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہو صرف اس لیے کہ میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں سورہ یونس ہے اس کے بعد انسان سے ایک شکایت کی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الذُرُّ دَعَانَا لِجَمْبِهِ قَاعِدًا اَوْ قَائِمًا فرمائے جب اسے کوئی مسئیبت پہنچتی ہے صبح و شام ہمیں پکارتا ہے اور جب ہم مسئیبت دور کر دیتے ہیں مَسْ مَرَّا كَأَلَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ذُرِّ مَسَّهُ ایسے بن جاتا ہے جیسے کبھی اس نے ہمیں بلایا تھا ہی نہیں ہم نے ایسے لوگ دیکھیں کہ صاحب میرے پاس آئے میرا کاروبار ٹھپ ہو گیا تھا میں نے اللہ سے دعا کی میں نمازی بن جاؤں گا میرا کاروبار دوبارہ بھال ہو جائے کہہ رہے میں نماز پڑھنا شروع کر دی داڑی بھی رکھ لی نمازی بن گیا اللہ نے بزنس دوبارہ شروع کرا دیا اس کے بعد پھر نمازیں گول پھر شیطان کہتا ہے یہ تو ہوتا ہے کبھی کاروبار اوپر جاتا ہے کبھی اس کا نماز روزے سے کیا تعلق کہہ رہے پھر ہم نے وہ چھوڑ شار دیا دوبارہ سے واپس اب کیا ہے اب دوبارہ آ رہا ہوں کہ وہ کاروبار بھال نہیں ہو رہا میں نے کہا پہلے بھی نیت غلط تھی اب بھی غلط ہے نماز پڑھو اللہ کے لیے کاروبار اللہ کے ہاتھ میں چاہے بھال کر دے چاہے بھال نہ کرے لیکن یہ جرم ہے کہ جب مسئیبت دور ہو جائے تو آپ اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا ایک آدمی دریہ میں ڈوب رہا تھا تو بار بار دعا مانگ رہا ہے اے اللہ بچا لے اے اللہ بچا لے بجنی رہا تھا تو کسی نے کہا کہ منت مان لے کہ اگر اللہ نے تجھے بچا لیا تو تین دے گے غریبوں کو کھلائے گا وہ کنجوس آدمی کے منت نہیں مان رہا تھا تو اس نے جب دیکھ لیا کہ موت یقینی ہے تو اس نے دعا مانگی اے اللہ اگر میں دریہ سے باہر نکل گیا اور آج تو نے مجھے بچا لیا تو میں تین دے گے تیرے نام پہ غریبوں میں بانٹوں گا ایک لہرائی اٹھا کے باہر جیسی باہر آئے کہہ رہا ہے کیڑی دیکھ جیسی باہر آئے کہہ رہا ہے کیڑی دیکھ ایک دم ایک دوسری لہر آئی واپس واپس اندر رہا ہے کہہ رہا ہے میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھا یا کڑھو یا نمکین ہے اللہ تو بات سمجھتا ہی نہیں ہے کیسا گھننا بن جاتا ہے نا انسان میں تو ڈیٹیل پوچھ رہا تھا کیڑی دیکھ کا مطلب یہ نہیں کہ دیکھ نہیں باڑ گیا کیڑی دیکھ کا مطلب زردہ ہے یا بریانی ہے میٹھے چاول تو پسند کرتا ہے کہ میں غریبوں کو کھلا ہوں تو یہ ہو رہا ہے اور آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے یہ تو خیر ایک لطیفہ ہے لیکن انسان کی حالت یہی پریشانی آتی ہے اللہ ہی اللہ نظر آ رہا ہے وظیفے جتنے لوگ ہیں نا جن کو مولوی پسندی نہیں آتے ان کو سب سے زیادہ پھر مولوی پسند آ رہے ہوتا ہے مولانا صاحب دعا بھی کر دیں مولانا صاحب کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب جو ہے وہ کوئی خاص طریقہ بتا دیں لیلت القدر میں پڑھنے کی دعا بتا دیں کہ ہو جائے اب ہو جائے آپ خود لگا دیں کیا ہو جائے زیادہ تر کے یہی مسائل ہوتے ہیں تو یہی اللہ نے شکایت کیا جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں جیسے ہی ٹل گئی ایسے بن جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا ایک اور جگہ پھر فرمایا اللہ نے اے لوگوں تمہاری جو بغاوتیں ہیں نا میرے خلاف یہ اصل میں میرے خلاف نہیں ہیں بلکہ یہ تمہارے اپنے خلاف ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سب ختم ہو جائے گا تو میں اکثر اس موقع پہ ایک چھوٹکلا سناتا ہوں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں نا اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے بولتے رہتے ہیں وہ ایک آدمی بار بار کہتا تھا اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے مر جاؤں تو اچھا ہے کسی بندے کو شرارت سوجینا کہ ہر وقت موت مانگتا رہتا ہے تو ایک دن درخ کے نیچے وہ بیٹھا وا موت مانگ رہا ہے اللہ اس زندگی سے تو موت ہی بہتر ہے اوپر سے ایک رسہ آیا وہ بندہ بیٹھا باتا اوپر نیچے گول فندہ بناوا ہے اس میں یہ دعا مانگ رہا ہے اللہ اس ٹینچن سے تو موت ہی بہتر ہے اوپر دیکھا کہ ایک فندہ لڑک کے آئے اب یہ ڈر گیا یہ کیا ہے تو اوپر سے آواز ہی ہے میرے بندے میں نے تیری دعا سن لی ہے تو اس فندے کو گلے میں ڈال میں تجھے اوپر اٹھا دوں تو فوراں کہتے ہیں اللہ ادھر تو کوئی کسی سے مزاق بھی نہیں کر سکتا اے اللہ ادھر تو کوئی کسی سے مزاق بھی نہیں کر سکتا بہت سے لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ہے بھئی ابہ اس سے تو کیرفیو لگ جاتا وہی اچھا تھا کہہ رہے ہیں نہیں کل آج فجر میں ایک صاحب بیٹے ہوئے تھے کہنے لگے کیا کرونا کرونا لگا کے رکھا ہوئے ہیں کیا کرونا کرونا لگا کے رکھا ہوئے ہیں اچھا ایک دفعہ ہو جائے سب کو ٹینشن ختم ہو جائے گی سمر جائے ایک دفعہ میں نے کہا اللہ نہ کرے ہو گیا نا نماغ سٹ ہو جائے گا میں نے کہا ان دنوں میں اللہ سے دعا مانگو اے اللہ فی الحال مجھے نہ مارنا ان دنوں کی موت بھی بہت عجیب ہے اور بیمار ہونا بھی بہت میں نے کہا ابھی صحت مند ہونا سہری میں پرادے کھا گیا ہو فجر کا وقت ہے نا میں نے کہا دو انڈے دو پرادے پھوڑے ہوں گے آپ نے بڑی سوج رہی ہے ہری ہری بیٹ کے باتیں کر رہے ہو گی کرونا کرونا لگا کے رکھا ہوا ہے ایک ہی دفعہ ہو جائے یار جو ہونا ہے تو میں نے کہا ان دنوں میں اگر کرونا نہیں بھی ہے نا خانسی بھی ہے کیس کرونا کا ہی بنتا ہے یہ بتا رہا ہوں سمجھ رہے ہو ڈاکٹر کہتا ہے بھائی فی الحال کرونا میں ڈالو اس کو اس لیے کہ ڈاکٹروں کو جو کٹ وغیرہ ملتی ہے خانسی کے مریضوں کے لیے نہیں ملتی ڈاکٹر کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر اس میں جرم ہوا تو ہم تو متاثر ہوں گے نا سارے ڈاکٹر نہیں بارل اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں مجھے جو پروٹوکول ملے گا وہ کرونا کے کیس میں تو ملے گا پروٹوکول سے میرا مطلب ہے کہ مجھے جو حفاظت کے پورے آلات ملیں گے وہ جب ہی ملیں گے جب اس کو کرونا فرض کیا جائے اب امکان تو ہے نا کہ ہو سکتا ہے کرونا ہو سکتا ہے نہ ہو تو میں نے کہا ڈال کس میں دیے جاؤ گے کرونا میں اور پھر انہ لیلہ ہو گیا اللہ بچائے سب کو آج کل انہ لیلہ ہونے سے تو میں نے کہا انہ لیلہ ہو گیا تو جنازہ بھی ایسے لے کے جائیں گے پتہ ہی نہیں چلے گا کہاں دفن آیا اور پھر آپ کے نام پہ کلپ بازی ہو رہی ہوگی کہ کرونا تھا نہیں کیس کرونا کا ڈال دیا اب اللہ ہی جانے کے تھا آپ صرف جیسے کراچی کے جب حالات خراب تھے تو ماں بیٹوں سے کہتی ہیں تھی بچہ ذرا نہیں جاؤ جاتے تھے پھر بھی تو ہم ان سے کہتے تھے یار جاؤ گے اخبار میں آؤ گے پھر یہ ذہن میں رہا ہے اگر آپ چاہتے ہوگا میں اخبار میں آؤں تو جاؤ جو بنارس جاتا تھا وہ ایسے اپنے گھر والوں سے مل کے جاتا تھا لطیفے بنا لیے تھے لوگوں نے بہنوں کے سر پہ پیار کر رہا ہے ماں سے گلے مل رہا ہے ماں کی دعائیں لے رہا ہے قرضیں معاف کرا رہا ہے بہت نا کہ کہاں جا رہا ہے بنارس جا رہا ہے یہ حالات تھے نا کراچی کے کچھ وقت پہلے تھے بنارس سے ہو کے آئے بھائی اس کو تو میرا خال ہے فوراں ہماری آرمی فوراں اس میں لے لے گی کمانڈو بننے کے لیے نا یہ بنارس سے ہو کے آگیا یہ تو یہی حالات آج کل ہو گئے ہیں ہسپتالوں کے تو ہسپتالوں میں جگہ نہیں ہیں اس لیے یہ باتیں کرنا بہت آسان ایک دعا ہو جائے میں نے کہا حتیات کر لو یہ زیادہ بہتر ہے ٹھیک ہے نا تمیز سے زندگی گزار لو جیسے اللہ نے آفیہ سے رکھا ہے اسی طرح سہری میں پراتے کھاتے رہو انڈے کھاتے رہو یہ زیادہ اچھا ہے اللہ نے کہا ہے بیمار ہو گا ہے ابھی کچھ حتیات کرنا یہ بات کی ٹینشن سے بہتر ہے تو فنٹر گیری اللہ کو بھی پسند نہیں ہے اور کوئی بھی اقل مند اس فنٹر گیری کو پسند نہیں کرتا تو بڑی بڑی باتیں لوگ کر دیتے ہیں تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا کہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں نجات دے دی تو یہ کر دیں گے اس وقت تو بڑے ہوتے ہیں جب نجات ملتی ہے تو بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیقات